نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے رومانیا سے ریلیٹڈ بھائی رومانیا میں ایک ویروپ دیش ہے آپ سب کو بتا ہے آپ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے رومانیا جانے سے ریلیٹڈ راستان میں بھی بہت ساری اوپسوں میں رومانیا کا کام ابھی آیا ہوا بھی ہے چل بھی رہا ہے لگ بگ سال میں دو تین بار کام آئی جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں پریکٹیکلی سامنے بھی اور اگر اقیقت میں بتائیں تو رومانیا ایک ویروپین کنٹری آتی ہے آپ کو پتا ہے ستائیس دیش ویروپ کے ہیں اس میں رومانیا بھی سامل ہے رومانیا کے ایسا دیش ہے کہ آپ کو آسانی سے ایشین کنٹریز انڈیا کے لیے ویزا آویلبل ہو سکتا ہے وہ بھی ورک پرمیٹ ویزا تو ایسے دس فائدوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ رومانیا پہنچ جاتے ہیں اگر آپ رومانیا کا ورک پرمیٹ لے لیتے ہیں تو آپ کو دس پرکار کے بینکر فائدے ہونے والے ہیں نورمل فائدے نہیں بینکر فائدے جس کے لیے آپ کی سوچ ہوتی ہے رات دن سپنا ہوتا ہے کہ میں کرنیڈا پہنچ جاؤں میں فرانس چلا جاؤں میں اسٹیلیا چلا جاؤں جی ہاں رومانیا جانے کے دس پرکار کے فائدے جو آپ کو لائف میں کام آنے والے ہیں ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھئے گا اچھا لگے تو بھائی لائک شیئر کریے گا چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹر نہیں نہیں اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں تو رومانیا جی ہاں اگر آپ رومانیا جاتے ہیں اور وہاں ڈرائیورنگ لائنسس رومانیا کا آپ بنا لیتے ہیں جی ہاں تو انہیں ویروپ دیسوں میں بھی وہ لائنسس ماننے ہوگا اور آپ کو بہت بڑا بینیفیٹ ہو جائے گا رومانیا آپ کو پتہ ہے ویزا آسانی سے ملتا ہے وہاں آپ ڈرائیورنگ لائنسس میں جائیں وہاں پہ لائنسس اگر بن گیا تو انہیں ان کے آس پاس میں جتنے بھی ویروپ سے ریلیٹڈ دیس ہیں وہاں پہ سب میں وہ لائنسس ویلیڈ ہوگا تو آپ کے لئے ایک پلس پوئنٹ بن جاتا ہے آسانی سے آپ کو اگر وہاں کا لائنسس ویلیڈ ہوتا ہے تو جوب لینے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے جی ہاں سیکنڈ نیمبر پہ بات کریں کہ اگر آپ رومانیا ورک پرمیٹ لگنے کے بعد میں اگر آپ مالی جی انڈیا سے جارے ہیں ورک پرمیٹ ویزا میر آپ کے پاس ویزا ہے تو ویروپ سے ریلیٹڈ جو بھی دیس ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں بینہ کسی روک ٹوک کے انڈیا سے ڈائریکٹ جانا ان دیسوں میں انپوسیبل لگتا ہے لیکن رومانیا میں ورک پرمیٹ ویزا ہے تو آپ آرام سے گومنے پھرنے کے لئے جا سکتے ہیں دو نمبر دو فائدے ہوگئے تیسرے نمبر پر اگر بات کریں کہ رومانیا میں مال لو آپ آٹھ سال تک رہ جاتے ہیں تو آپ کا پیر لگ جاتا ہے پرمیٹ ویزا جس کو بولتے ہیں وہ ویزا اگر آپ کا ایک بار لگ گیا ستائیس دیسوں میں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کسی بھی دیس میں جائیں بنا ویزا جوب کریں گومیں فیریں واپس آئیں روز جائیں روز جائیں کوئی ٹونسن نہیں ہے یہ بھی ایک بڑا بینیفیٹ ہو سکتا ہے جو لوگ ویروپ دیسوں میں جانے کے سپنے ہوتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن رومانیا کے مادیم سے گسنا ان دیسوں میں آسان ہے لیگل طریقے سے جی ہاں چار نمبر پر بات کریں رومانیا کا جو جوب ایکسپیرینس ہے آپ جو کسی جوب میں چلے جائیں وہ ایکسپیرینس لینے کے بعد میں آپ کے پاس سرٹیپیکٹ ہو جاتا ہے رومانیا کا ورک پرمیٹ ویزا آپ کے ویزا میں پاسپورٹ میں لگا ہوتا ہے تو آپ دوسرے دیسوں میں مو ہوتے ہیں کسی بھی دیس میں اس کا ایکسپیرینس ویلیو بہت زیادہ اپورٹنٹ کرتا ہے رومانیا دیس کا یہ بھی آپ کے لیے آگے بڑھنے کا ایک اچھا چانسز بن جاتا ہے پانچ نمبر پر بات کریں رومانیا کا ورک پرمیٹ ملنا بہت آسان ہے ابھی کی کنڈیشن میں بتا دوں رومانیا ویروپین کنٹری آپ سب کو پتا ہے ایشین کنٹریوں کے لیے لوگوں کے لیے آسانی سے ویزا مل رہا ہے حالانکہ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تین سے چار مہنے تک کا لیکن ویزا مل جاتا ہے ابھی آپ چاہیں تو بھائی ورک پرمیٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں رومانیا اگر آپ کا سپنا ہے کہ تھوڑے ٹائم رکنے کے بعد جو بھائدے بتائیں وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں رومانیا ویروپین دیس ہیں آپ کو پتا ہے ویروپین ستہائیس کنٹریوں کا ایک سنگ ہے ٹھیک ہے جی تو سیم وہی کنڈیسن ہے کہ اپنا ایک پریوار ہوتا ہے یہ گہاں ہوتا ہے آپ کسی کے بھی گھر میں گزدہ ہو بھی نہ بولے کیونکہ وہ ایک لنک ایسا بنا ہوا ہوتا ہے سیم کنڈیسن ویروپ سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ رومانیا میں لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں تو دوسرے دیسوں میں آپ آرام سے جا سکتے ہیں کنڈیسن کے ادھا ویجیٹ میں جا رہے ہیں تو ویجیٹ کا ویجیٹ میں ملنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ویجیٹ ہے ورک پرمیٹ تو آپ ان دیسوں میں جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پی آر ہے تو آپ ان دیسوں میں جا کے رہ سکتے ہیں کتنی اچھی بات ہے جوب کر سکتے ہیں ویجیٹ لگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہو سکتا ہے آگے اگر بات کریں ساتھ ساتھ نمبر پوئنٹ پہ انڈین ڈوکومنٹ آپ کے جوب ہی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ دیس بولتا ہے کہ آپ ہماری ایم بیسی سے ویریفائی کروائیں گے وہ ہم اٹیسٹڈ کریں گے اس کے بعد ویلیو کریں گے ان کی مانتہ دیں گے انڈین ڈوکومنٹ آپ اگر رومانیا میں چلے جاتے ہیں جوب سے ریلیٹیڈ وہاں پہ آپ کے دوکومنٹ ویریفائی ہو جاتے ہیں تو بھائی آپ کو سیلری مل جاتی ہے جی ہاں علانکہ سیلری بہت ہائی ہوتی ہے رومانیا میں ٹھیک ہے نورمل ایک نورمل آدمی کی گھر بات کریں تو کم سے کم لیبر کٹیگری کا آدمی بھی چالیس ہزار روپے کما سکتا ہے ساٹھ ستر ہزار لاکھ روپے تک بھی لوگ کماتے ہیں تو ایک رومانیا میں اچھی سیلری ہے یہ اگر سوچتے ہوئے آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو جوب آتا ہے تو آپ ورک پرمیٹ ویزا لے کے جا سکتے ہیں جی ہاں لوگ نمبر پوئنٹ پر بات کریں ساتھی رومانیا کا ویزا ملنا آسان اس لیے کہ ریجیکشن جو ہے نا ریشو وہ بہت کم ہے یعنی دو چار پرسنٹ ویزا ہی ریجیکشن ہوتے ہیں سو ویزا میں سے باقی سب سیلیکشن تو یہ کتنی اچھی بات ہے سو لوگ ڈالتے ہیں 98% آپ کا ریشی اچھو ہے سب کو ویزا مل جائے گا تو پھر آپ کو کیا چیئے ویزا ملنا آسان ہے تو یعنی آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے ریجیکشن ریشو بہت کم ہے آلانکہ دو چار مہنے کا ٹائم لگ سکتا ہے بس اتنا ویزا ویروب دیشوں کی بجائی خرچے میں بہت سستا ہے کوئی مہنگا نہیں ہے 70-80,000 ٹوٹل خرچہ آتا ہے جنڈ کے مادیم سے بھی آپ اگر جاتے ہیں جو میں بار بار بتاتا ہوں مہنگ پار اوپیسوں کے مادیم سے بھی تو ابھی لگ بگ 150,000 کے سمدنگ جور مار کے اوپر کا پیسہ بتا رہا ہوں لاشٹ بس اس سے اوپر مت دینا آسانی سے ویزا مل سکتا ہے آسان ویزا پروسیسنگ ہے رومانیا کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا جو بھی آپ کا جوب آتا ہے جس اجنٹ کے پاس جوب آیا ہوا ہے مہنگ پار اوپیس کے پاس اس کے پاس انٹریو دو انٹریو میں اگر پاس ہو جاتے ہیں تو جتنا ان کا ڈیل ہوتا ہے وہ ڈیل کریں پیسے دیں اگریمنٹ لیں تین سے چیار مینے میں ڈیڑ لاکھ روپے تک کا کام آپ بڑھا سکتے ہیں اس سے بہتر اور آپ کو کیا چیئے اگر آپ رومانیاں جانا چاہتے ہیں تو یہ دس موٹے موٹے فائدے میں نے بتا دیئے ہیں اور بھی اس سے ریلیٹڈ ہم ویڈیو بناتے رہیں گے روز چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں تاکہ جیسے ہی رومانیاں سے ریلیٹڈ میں ویڈیو ڈالوں نوٹیپکسن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں تو آئیو پی ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچھے جان کریں اگر ساتھ